اسلام علیکم میں ہوں مریم مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بیت فیشن آج آپ کے ساتھ چکن تکہ یا تندوری چکن پلاتر کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ٹینڈر جوسی چٹ پٹا سا یہ چکن بینہ اون بینہ گرل کے پین میں تیار کریں گے چکن میرینیڈ کر کے آپ فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں کبھی اچانک بک لگ جے یا پھر کبھی کوئی اچانک مہمان آجے تو جٹ پٹ سے آپ یہ تیار کر سکتے ہیں تو آجے پھر بینہ ٹائمز آئے کیے زوردست لا جواب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہاں پہ ہٹی کے ساتھ چکن لیا ہے جو کہ دائی گلو ہے ٹھیک ہے بس رف سے میں نے پیسز کر لیا دو ہول چکن تھے تو میں نے ایسے کاٹ لیا بڑے چھوٹے آپ اپنی مرضی کے حساب سے پیسز کر لیجئے گا میں نے اس کو پانی سے اچھے سے واش کیے اور پھر اس ٹرینر میں نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو چکن میں پانی نہیں ہونا چاہیے ڈرائی کھانے کے چمچ لحسن ادرکی پیسٹ یہ وہی ہے جو رمضان پرپریشن میں ابھی میں نے بنا کے دکھائی ہے کچھ دن پہلے ڈیر چائے کا چمچ سفید والا سر کا اور دو کھانے کے چمچ تازہ لیمون کا رس کشمیری لال مرچوں کا پاودر دو کھانے کا چمچ نہ ہوں تو پیپری کا پاودر بھی یوز کیا جا سکتا ہے لال مرچوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے نمک مرچ اپنے ذائقی کے حساب سے ہی آپ یوز کریں گے دھنیا پاودر دو کھانے کا چمچ اور زیرہ پاودر دو کھانے کا چمچ میں مسالے گھر پہ پیستی ہوں تو اس لئے بالکل فائن پاودر نہیں ہے نہ ہی یہ کرش ہیں گھر کا بناوا خوشبودار گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ لیکن زیادہ بھر کے نہیں ڈالا آزی چائے کا چمچ حلدی پاودر چارٹ مسالہ تین چتھائی چائے کا چمچ یا آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا نہیں کرنا اجوائن ایک چتھائی چائے کا چمچ اور زیتون کا تیل ڈائی کھانے کے چمچ زیتون کا تیل نہ ہو تو پھر آپ ریگلر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر گی کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے نمک اپنے ذائقی کے حساب سے میں نے ڈائی کلو چکن میں دو کھانے کے چمچ سے تھوڑا سوپر ڈالا تھا دہی تقریباً ایک کپ گھارے والا اگر گھارے والا نہ ہو تو پتلے والا تھوڑا زیادہ ڈال لیجئے گا یلو فوٹ کلر دقریباً ایک چھٹکی جو کہ اوپشنہ ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ تمام پیسز کو آپ ایونلی کوٹ کریں مسالے کے ساتھ اوپر نیچے کر کے اچھا بوٹیاں میں نے زیادہ بڑے سائز کی نہیں کی ہیں بس مناسب سے میں نے سائز رکھا ہے اس کا بہت اچھے طریقے سے مسل مسل کے آپ نے اس کو مہینیٹ کرنا ہے ابھی میرے ہاتھوں پر مسالہ لگا تو میں ایک ہی دفعہ جو سٹوڑ کرنا نہ وہ میں ایک ساتھ ہی سٹوڑ کر لوں گی تو اگر آپ لوگوں کو زیادہ مسالہ نہیں چاہیے اس میں تو پھر آپ دہین کا استعمال تھوڑا کم کر لیجئے گا مجھے تھوڑا سا بوٹیوں کے ساتھ مسالہ چپکا چپکا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہونا چاہیے جتنا اچھا آپ اس کو مسل مسل کے مسالہ لگائیں گے اتنا ہی ذائقے دار یہ تیار ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ مجھے کچھ فریز کرنا ہے اور کچھ ابھی کوک کرنا ہے جو فریز کرنا ہے میں زپ لوگ بیگ میں ڈالوں گی آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر پلاسٹک آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں زپ لوگ میں رکھیں یا پھر پلاسٹک کے کنٹینر میں رکھیں میک شور کہ آپ اس کو پھیلا کے رکھیں گے کیونکہ جب آپ اس کو پھیلا کے فریز کریں گے تو اگر اچانک سے کوئی مہمان آج ہے یا اچانک ہی رات کو بھوک لگ گئی ہے یا کبھی چٹ پٹا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اس کو جلدی سے فریزر سے نکال کے ڈی فروسٹ کر کے کوک کر سکتے ہیں یہ کٹھے کر کے رکھیں گے ایسے پھیلا کے نہیں رکھیں گے تو پھر ٹائم لگے گا یہاں پہ ڈیٹ منچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے آپ اس کو آرام سے فریزر میں رکھیں انجوئے کریں چلیں جو باقی کا ہے میں اس کو پندرہ منٹ کا ریسٹ دوں گی آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی اس کو رسٹ دے سکتے ہیں میں اس کو کیونکہ پین میں بنا رہی ہوں کوئی لوگ پر گڑل نہیں کر رہی تو پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ کافی ہے میں نے اس کو بس پندرہ بیس منٹ کا ریسٹ دی ہے کھلے برطن میں اس کو ڈالیں گے جیسے ہی پکنا سٹارٹ ہو یہ دیکھیں پکنا سٹارٹ ہو گئے اب میں اس کو کور کر کے کوک کروں گی میڈیم لوگ ہیٹ پہ بیس سے پچیس منٹ کے لئے اگر تو چکن بڑے سائز کا ہو تو پھر کوکنگ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا میڈیم سائز کا ہے تو بیس پچیس منٹ میں ہو جائے گا لیکن درمیان درمیان میں آپ نے اس کو کھول کے ہلاتے رہنا ایسا نہ ہو کے نیچے سے یہ جل جائے ہلکا سا میں نے اس کو ہلا دیا ہے پھر سے کور کر کے کوک ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی یہاں پہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور گوش چوہ وہ گل چکا ہے کافی حد تک اب میں اس کو میڈیم ہائی ہیٹ پہ اتنا کوک کروں گی کہ اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے چلے یہاں پہ پانی اس کا آلموسٹ ڈرائے ہو گیا ہے چولہ بند کر دوں گی یہاں پہ کوئلہ میں نے جلا لیا تھا یہاں پہ ایک فوائل پیپر کی میں نے پیالی سی بنائی ہے اور جلایا وہ کوئلہ رکھا ہے تھوڑا سا بس کوکنگ آئل ڈالیں گے کور کر کے اس کو سموک دیں گے ایک سے دو منٹ کی ایک سے دو منٹ سموک کافی ہوتی ہے اس سے ذائقہ آجے گا لیکن اگر آپ سکپ کرنا چاہیں یہ تو آپ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں چلے میں اس کو تقریباً بس ایک سے دو منٹ کے درمیان کا ٹائم دوں گی بہت زیادہ مجھے پسند نہیں ہے یہ لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے کوئلہ کوئلہ ہٹا کے اس میں ایک کھانے کا چمچ میں مکھن شامل کروں گی آپ نے مکھن ڈال کے بس اس کو ہلکا سا مکس کر دینا ہے اور سرف کر دینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین چکن ہمارا تیار ہوئے چکن تکہ یا پھر تندوری چکن بینہ کوئی پیکٹ کے مسالے کے گھر کے عام سے بیسک سے مسالوں کے ساتھ تیار کی ہے ساتھ میں اپنی مرضی کی آپ سیلٹ رکھیں گے اور چٹنیاں میں نے پچھلے دنوں بنانی سکھائی ہیں آپ کو میرے چینل پر ریسپیز مل جائیں گی تو دیکھا آپ نے کتنا جھٹ پٹ ہم لوگوں نے چکن تکہ یا تندوری چکن پلیٹر تیار کی ہے رمضان میں یا عید کی دافتوں کے لیے بہترین ریسپی ہے یہ چانے کبھی کوئی مہمان آجیں یا کبھی کوئی چٹ پٹا کھانے کو دل کریں تو یہ ریسپی بلکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو چٹ پٹا نہیں کرنا چاہتے تو چاٹ مسالہ آپ اس میں سکپ کر دیں اور نمک مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر لیں ساتھ میں یہ چٹنیاں جو میں نے سرف کی ہیں یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی ریسپیز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی چکن جو ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے ٹینڈر ہے اس میں ہلکا ہلکا سا وہ کوئیلے کا بھی فلیور آ رہا ہے لیکن تھوڑ سا سپائسی ہے تو نمک مرچ اپنے ذائقے کے حساب سے آپ ڈالیں گے اور بہترین قسم کا کک ہو جاتا یہ بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر سا یہ ذائقے دار چکن تیار ہوتا ہے اب آپ نے اس ریسپی کو میرے کہنے پر ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے رمضان اور عید کی دافتوں کے لئے بہترین ریسپی ہے ٹھیک ہے مجھ امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ ریسپی رائے کریں گے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر چٹنیاں ساتھ میں بنا لیں گے اسپیشلی یہ کھٹی میٹھی چٹنی تو مزہ اور بھی زیادہ آئے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کامنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک کلو چکن سے پارٹی پلیٹر کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں ہم لوگ پانچ مختلف قسم کے کباب تیار کریں گے جس میں تندوری بوٹی ہریالی بوٹی ملائی بوٹی چکن تکہ سی کباب اور چکن سی کباب تیار کریں گے جو کہ میں نے اپنے انداز میں تیار کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے اور پرفیکٹ میئر میرز کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو میک چور ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں تاکہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہیں وہ مصنا ہو جائیں بداو بیسٹنگ ای نی ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم بونلس چکن تھائے ہے جس کی ساف سفائی کرنے کے بعد وزن ایک کلو ہے میں نے اس کو اس تنہا سے باربیکیو بوٹی سائز میں کٹ کر لیا اور ٹوٹل تیس بوٹیاں بنائی میں نے اس کی اور سائٹ پر جو بڑے چھوٹے پیسیس بچیاں وہ سائٹ پر کر دیں گے اب ایک کلو چکن کو چاہی سمیں ڈیوائٹ کریں گے ہر ایک حصے کا وزن ایک پاؤ ہونا چاہیے تو ایک ایک حصے میں دس تس بوٹیاں ٹکہ بوٹی کے لیے ایک کھانے کا چمچ تازہ لیمو کا رس دو کھانے کا چمچ گارہ دہی ایک چائے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ نامک آدھی چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقے کے حساب سے زیرہ پاوڈر ایک چھوٹھائی چائے کا چمچ ہشک دنیا پاوڈر ایک چھوٹھائی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چھوٹھائی چائے کا چمچ کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ گھر کا بناوا خوشکودار گھرہ مسالہ چھوٹھائی چائے کا چمچ چلیں ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگ فوڈ کلر کا یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھی چھٹکی یلو فوڈ کلر مطلب کہ پیلا زرتے گرنگ اور آدھی چھٹکی اورنج فوڈ کلر ڈال ہے ایک پاؤ چکن جو کہ دس پیسز بنتی ہیں دس بوٹیاں بنتی ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو سٹیپ بے سٹیپ اور اسی طرح سے ہی فولو کیجئے گا بلکل پرفیکٹ میرمنٹس ہیں اب یہاں پہ ملائی بوٹی کے لیے دو کھانے کے چمچ گارہ نہیں دو کھانے کے چمچ گاری والی کریم اگر آپ کے پاس تھک کریم نہ ہو تو آدھوڑ کے پر جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تین چوتھائی کھانے کا چمچ سفید والا سرکہ تین چوتھائی کھانے کا چمچ تازہ لیمو گرس ایک چائے کا چمچ لہسن اور ادرکی پیسٹ نمک آدھی چائے کا چمچ سفید مرچ ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ اززائی کی کہہ حساب سے ڈپینڈ کرتی ہے کتنی تیک ہی مرچیں ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری ملائی بوٹی کی مارینیشن تیار ہو گئی ہے ایک پاو مطلب کہ ایک پورشن چکن کار ڈال دیں گے جس میں دس بوٹیاں بنتی ہیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ملائی بوٹی ہماری تیار ہے ہریادی بوٹی کے لیے دو کھانے کے چمچ گارے والا دہیں دو کھانے کے چمچ کریم اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو دودھ کی ملائی استعمال کی جا سکتی ہے تین چوتھائی کھانے کا چمچ سرکا تین چوتھائی کھانے کا چمچ تازہ لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچ فل بڑھ کے میں نے ہری مرچوں کی پیسٹ شامل کی ہے اور دیر کھانے کا چمچ دنیا اور پودینے کی پیسٹ بنا کے شامل کی ہے آدھی چاہے کا چمچ نمک یا پھر ذائقی کے حساب سے لہسن اور ادرکی پیسٹ ایک چاہے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چوتھائی چاہے کا چمچ ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اگر آپ کو اس طرح کلر ٹھیک لگتا ہے تو آپ ایسی رہنے دیں میں اس کے اندر آدھی چھٹکی ہڑے والا فوڈ کلر ڈالوں گے مطلب کہ گرین فوڈ کلر کچھ اس طرح سے کلر ہو جائے گا اس کا یہ چیک کریں چلیں اب اس میں چکن کا ایک پورچن ڈال دیں گے مطلب کہ ایک پاوڈ چکن جس میں دس بوٹیاں بنتی ہیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہاں ہم لوگوں نے تین مختلف فلیور تیار کر لی ہیں بوٹی کباب کے اب اس کو کور کر کے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھیں گے یا پھر ساری رات کے لیے کم سے کم دو گھنٹے اس سے زیادہ جلدی آپ نہیں بنائیں گے ایک پاوڈ چکن جو کے بچہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے پیسیز رہ گئے تھے وہ لیں گے آپ بلکل آس میں جس کے سی کباب بنانے ہیں اب چھوٹا سا ایک پیاز لیں گے جس کا وزن پچتر گرام تک ہونا چاہیے چوپر میں ڈال کے چوب کر لیں ہاتھوں میں دبا کے پانی چھوڑ کے چکن میں شامل کرتے ہیں دھنیا جس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تقریباً دو کھانے کے چمچ اور ایک ہری میر جو کہ کافی تیکھی ہے لہسن کا جوہ جو کہ کافی بڑے سائز کا ہے ایک ہی شامل کروں گے چھوٹا سا ایک ٹکڑا ادھرک کا تقریباً آدھے انچ کا نمک آدھی چائے کا چمچ یا پھر زائکی کے حساب سے شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر خوشک دھنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ گھر کا بناوا خوشپودار گھرہ مسالہ آدھی چائے کا چمچ کھوٹی ہوئی لال مرچیں آدھی چائے کا چمچ اجوائن ایک چھٹکی کے برابر ایک چھٹھائی چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ اس میں گھی شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو آپ کسی چوپر میں ڈال کے بہت اچھے طریقے سے چاپ کر لیں گے چلے یہاں پہ میں نے اس کو چاپر میں چاپ کر لیا ہے اور کافی فائن چاپ کیا ہے اس طریقے سے یہ چیک کریں اب آپ چاہیں تو اس کونٹیٹی میں میڈیم سائز کے چار سی کباب تیار کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ دو مختلف قسم کے تی کباب تیار کر کے دکھاؤں گی تو آدھا مکسچر نکال لیا ہے آدھے میں ایک چھائے کا چمچ تازہ لیمون کا رس ایک چھائے کا چمچ گارے والا دہی ڈالیں گے آدھی چھائے کا چمچ کشمیری لامرچوں کا پاوڈر یا پھر پیپری کا پاوڈر ڈالیں گے اور آدھی چھٹکی کے برابر یلو فوٹ کلر مطلب کہ پیلا زردے کا رنگ اس کو مکس کریں گے کسی بول میں ٹرانسفر کر کے کور کر کے فریج میں رکھ دیں یہاں پہ دو گھنٹے کے بعد میڈینیٹ کیا ہوا چکن فریج میں سے نکالیں گے اور سیہوں میں لگائیں گے کم سے کم دو گھنٹے ٹائم ضرور دیجئے گا یہاں پہ آپ بیمبو سکیورز جو لکڑی کی سٹکس ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر سٹیل کی طرح کی سکیورز بھی استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ گھر کریں جس طریقے سے میں لگا رہی بوٹیوں کو آپ بھی اسی طریقے سے لگائیں گے پانچ بوٹیاں ایک سیہ میں لگائیں گے میں نے ایک پاؤں میں دس تس بوٹیاں ڈیوائیڈ کی تھی تو دو دو سیہیں بنائیں گے ہر فلیور کی اور ایک سیہ میں پانچ بوٹیاں ٹھیک ہے چلیں سیم اسی طریقے سے ملائی بوٹی بھی لگا لیں گے پانچ بوٹیاں ایک سیہ میں اور دو سیہیں تیار ہوں گے اس طریقے سے ہریالی بوٹی بھی سیم اسی طرح سے لگا لیں گے ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ دہیں زیادہ ہے لیکن اسی طرح سے ہی بنانا ہے آگے چل کے بتاؤں گی کیوں یہاں پہ سیہ کباب بنانے کے لیے ہاتھوں کو آئل سے تھوڑا سا گریز کر لیں زیادہ آئل نہیں لگانا بھی گھلکا سا اور آدھا پورشن لیں گے اس طرح سے بول بنائیں گے بول میں کریک نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ چار سے پانچ لکری کی سٹک لے کر اس کو ٹیپ لگا لیں اور فوئل پیپر میں ریپ کر لیں تاکہ تھوڑی سی موٹی سیخ تیار ہو جائے آپ اس کو پھیلا لیں گے اور انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس طرح سے ایمپریشنز دے دیں گے تو یہ ہمارے چکن سیخ کباب تیار ہو جائیں گے اب دوسرے والا جو ہے جو چکن تکہ سیخ کباب ہے اس میں سے بھی ہاف پورشن لیں گے بول بنائیں گے اب یہاں پہ میں فلیر سیہوں کا استعمال کروں گی جو کہ میرا سپر ہیٹ آئیڈیا رہا آدھانہ کباب کی ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا اس کے لئے بھی چار پانچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے لکری کی سٹک لیں گے ٹیپ لگائیں گے فوئل پیپر میں ریپ کر دیں گے تو فلیر سکی ورس بن جائیں گے پہلے آپ پھیلا لیں گے اور پھر انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے فنگر ایمپریشنز دے دیں گے اس طریقے سے تو لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے کباب بالکل تیار ہیں پانچ مختلف قسم کے کباب ہم لوگوں نے تیار کیے ہیں ہر کباب کے دو دو سیہیں تیار ہونے ہیں چکن تکا کی بھی دو سیہیں ہیں لیکن ٹری میں جگہ نہیں تھی تو ایک ہی میں نے یہاں پہ دکھایا ہے تو آجیں پھر آپ کو کوک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ پرانا سائی فری پین لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اگر پرانا فری پین آویلیبل نہ ہو تو کسی بھی فری پین کو آپ فوئل پیپر سے کور کریں گے تاکہ پین ہرام نہ ہو جائے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک آپ کو بلیک اس لیے لگ رہے کیونکہ یہ کافی پرانا نمک ہے میں بہت سی ویڈیوز میں یہ یوز کر چکی ہوں میں نے مختلف قسم کے نان بنانا سکھائے ہیں ویڈاوٹ اون تو یہ نمک میں نے ان ویڈیوز میں یوز کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے بلیک ہے جتنے بھی کباب اس کے اوپر آسانی سے سٹ ہو جائیں گے فری پین کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اتنا ہی رکھیں گے میں نے اس کو میڈیم ہائی ٹو ہائی ہیٹ پر اچھی طرح سے پہلے گرم کیا ہے اور پھر کباب رکھیں اس کے اوپر ٹھیک ہے تو پین کو آپ لوگ پہلے اچھی طرح سے گرم کریں گے بہت اچھی طرح سے اس کے بعد کباب رکھیں گے اور سائٹ کو آپ چینج کرتے ہوئے کوک کریں گے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کی سائٹ چینج کرنے کی جیسے آپ کو لگے کلر چینج ہو رہا ہے آپ اس کی سائٹ کو اولر پولر کرتے ہوئے پکائیں گے سی کباب جلدی تیار ہو جاتے ہیں لیکن بوٹی کباب کو تیار کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہاں پہ بارہ سے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اور سی کباب بلکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹینڈر اور جوسی کباب تیار ہوئے ہیں یہاں پہ بوٹی کباب کے اوپر جو بچی بھی میری نیشن ہے وہ آپ لگائیں گے جب آپ کو لگے کہ بوٹیاں ٹرائے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اس ٹائم پہ جب بلکل ہنڈر پرسن یہ چکن پک جائے گا تقریباً تیس سے چالیس منٹ لگیں گے اس کو کوک ہونے میں اس ٹائم پہ آپ برش کی مددہ سے تھوڑا سا اوئل لگائیں گے اس سے پہلے آپ نے کوکنگ کوئل بوٹیوں کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ جب آپ اوئل لگائیں گے تو دونوں اٹھے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بینہ کوئلوں کے بینہ آون کے بہترین قسم کا باربیکی ہم لوگوں نے تیار کر لیا فرائی پین میں اب آپ لوگ اس کو چاہیں تو نان کے ساتھ سرک کریں یا پھر ساتھ میں آپ رائس تیار کر سکتے ہیں میں نے اس کو رائس کے ساتھ سرک کیا ہے رائس کی ریسپی کا لنک چھو ہے وہ نیچے دسکرپشن بوکس میں آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ سرچ کریں ترکہ رائس بائی کوکنگ بیٹ پیشن یا پھر پلین پلاو بائی کوکنگ بیٹ پیشن آپ اس کی رنگہ چیک کریں دیکھنے سے بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے اس کو فرائی پین میں تیار کیا ہے تو بلکل ریسٹورن سٹارن میں اس کو پرزن کیا ہے آپ کباب کی شکل چیک کریں بہت ہی سوفٹ اینڈ ٹینڈر یہ کباب تیار ہوئے ہیں ریسٹورن میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور رائس کے ساتھ بھی تو یہ کمپلیٹلی آپ کے اپنی چوئیس ہے کہ آپ اس کو کیسے بنانا چاہتے ہیں لیکن ریسپی جو ہے وہ مست 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 ٹرائے کرنی بنتی ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور ٹینڈر یہ کباب تیار ہوتے ہیں چیک کریں سکریم میں یہ دیکھیں روئن کے جیسے سوفٹ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ میری ٹپس کو فولو کریں اس کو میری نیشن کا ٹائم جو ہے وہ کم سے کم دو گھنٹے آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے تب جا کہ یہ اتنے ٹینڈر کباب تیار ہوں گے اگر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں آدھے گھنٹے گھنٹے میں اس کو تیار کر لیتے ہیں تو ٹرس می وہ ہو سکتا ہے دکھنے میں اچھے لگیں کھانے میں نہ ہی وہ اچھے لگیں گے نہ ہی مزہ آئے گا سوفٹ بلکل بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس کی گلاور چیک کریں سیکھ کباب کس قدر سوفٹ اور روئن کے طرح دابطوں میں مہمانوں کو امپرس کرنے کے لئے ایک بہترین آئیڈیا ہے دکھنے میں لگے گا کہ بھئی چار پانچ مختلف ہم لوگوں نے کباب بنانے ہیں بڑی محنت کا کام ہے بھر ٹرس می اگر آپ لوگ ریسیپی کو سٹیپ آ سٹیپ فولو کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے شیئر کیا تو اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اور جلدی تیار ہو جاتا ہے پھر فلکم لوگوں نے ریسٹ ضرور دینا ہے ساتھ میں میں نے گرین رائتہ تیار کیا ہے جس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی بھی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی بہترین قسم کا فیملی پلیٹر یا پہ پارٹی پلیٹر آپ لوگ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں بجر فرنلی ریسیپی ہے تو ریسیپی تو مست ٹرائے کرنی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لائک اور پیارا سا کومنٹ کرنا آپ لوگوں نے نہیں بھولنا ریسیپی ٹرائے کریں تو پکچر میرسا شیئر کر سکتے ہیں فیس بک یا پہ انسٹرگرام پہ آپ لوگ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں کوئی بھی بات ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا خوش نہیں آباد رہے خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ